کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں اسلامی احکامات کو کیسے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ طلاق جیسے حساس اسلامی معاملات کو ڈراموں میں کس حد تک مسخ کیا گیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مختلف ڈراموں میں اسلامی اصولوں کو اندر انداز کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق طلاق ایک نیایت حساس اور سنگین معاملہ ہے طلاق کو ایک آخری حل کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اور اسے اسلامی احکامات کے مطابق حل کرنا چاہیے بدقسمتی سے آج کل بکستانی ڈراموں میں طلاق اور دیگر مذہبی موضوعات کو بہت ہی غیر ذمہ داری سے پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈرامیں نہ صرف اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ عوام کے ذہنوں میں غلط تصورات بھی بٹھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ڈراموں کی بات کریں گے جن میں اسلامی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ ڈرامیں عوام میں غلط تصورات پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں ڈراما سیریل پاکیزہ پاکیزہ ڈرامے میں طلاق کے بعد والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ طلاق کو خفیہ رکھا جائے تاکہ بیٹی کی شادی میں کوئی مشکل نہ ہو یہ اس ڈرامے میں اسلامی احکامات کی ایک واضح خلاف ورزی تھی اس ڈرامے میں بیوی کو طلاق کے بعد شوہر کے ساتھ رہتے دکھایا گیا ہے جو ایک غلط تاثر دیتا ہے طلاق کے بعد بیوی کو عددت کا حکم ہے اور عددت کے دوران شوہر کے ساتھ رہنا ممنوع ہے یہ پورا معاملہ معاشرتی دباؤ اور اسلامی احکامات کو نظرانداز کرنے کی ایک بہت بڑی مثال ہے ڈرامے سیریل خدا دیکھ رہا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن پھر ایک جالی فتوے کے ذریعے اسے واپس رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک انتہائی غلط اور غیر اسلامی تاثر ہے کہ کسی بھی فتوے کے ذریعے طلاق کو ختم کیا جا سکتا ہے اسلام میں طلاق ایک واضح اور شریع عمل ہے اس میں دھوکہ دئی یا غیر شریع طریقے کی کوئی گنجیش نہیں ہے ڈرامے سیریل انابیہ اس ڈرامے میں طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا انکار کرتا ہے حالانکہ والدہ اور بین اس کے گواہ ہے پھر بیوی خلا کا کیس طایر کرتی ہے اور باوجود اس کے کے عدالت فیصلہ کر دیتی ہے بیوی اپنی بین کے گھر کی خاطر اپنے سابق شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں خلا کے بعد عورت کا واپس جانا اسلامی تعلیمات کے خلاف دکھایا گیا ہے اور یہ ڈراما عام لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے ڈراما سیریل ذرا یاد کر اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت حلالہ کے لیے خود سے مرد تلاش کرتی ہے تاکہ وہ اس سے شادی کرے اور پھر طلاق لے تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے یہ پورا معاملہ اسلامی اصولوں کے بلکل براغس ہے اسلام میں حلالہ ایک شرعی عمل ہے اور اس کی منصوبہ بندی کرنا یا اسے ایک شرط بنا کر انجام دینا صفت منع ہے ڈراما سیریل جورو کے غلام اس ڈرامے میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر ایک اور شخص کو پیسے دے کر اس سے نکاح کرواتا ہے تاکہ وہ ایک دن بعد طلاق دے اور وہ دوبارہ اپنی سابقہ بیوی سے شادی کر سکے اس طرح کا عمل اسلامی احکامات کی سنگین خلاف ورزی ہے اس ڈرامے میں دکھائے گئے مناظر اسلام کو ایک کھیل کی طور پر پیش کرتے ہیں جو بلکل غیر مناسب ہے ڈراما سیریل منوائل منوائل میں طلاق کے بعد لڑکی اپنے چچا کے گھر منتقل ہوتی ہے اور وہاں اپنے کزن کے ساتھ رہتی ہے جبکہ چچا اور چچی موجود نہیں ہے یہ ڈراما ایک اور مثال ہے کہ کس طرح اسلامی ادت کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے طلاق کے بعد عورت کو ادت کی متت گزارنی ہوتی ہے اور اس طوران وہ کسی نامیرم مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی لیکن اس ڈرامے میں اسے غیر اسلامی انداز میں پیش کیا گیا ہے اس ڈرامے میں ایک شخص اپنے دوست کی بیوی سے اس وقت شادی کرتا ہے جب اسے کینسر ہو جاتا ہے اور پیسوں کی کمی ہوتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی طلاق کے باوجود اپنے سابقا شور کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے جو ایک غیر شرعی عمل ہے یہ ڈراما بھی ایک اور مثال ہے کہ کس طرح ہمارے ڈرامے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں یہ تمام ڈرامے عام لوگوں کو اسلام کے بارے میں غلط تصورات دے رہے ہیں حاصل طور پر جب بات طلاق جیسے حساس موضوعات کی ہو تو لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے اگاہ کرنے کی بجائے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے یہ ڈرامے دیکھنے والے ناظرین کو نہ صرف غلط سبق سکھا رہے ہیں بلکہ اسلامی احکامات کو ایک مزاق کے طور پر پیش کر رہے ہیں اسلام میں طلاق کو ایک انتہائی آخری حل کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے طلاق کے بعد عددت کا حکم ہے اور اس طوران بیوی کو شوہر کے گھر سے باہر رہنا چاہیے حلالہ ایک شرعی عمل ہے لیکن اس کی منصوبہ بندی کرنا سخت منع ہے بچکسٹی سے ہمارے ڈراموں میں ان احکامات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹی وی ڈرامے محض تفریح ہی نہیں بلکہ یہ ہماری معاشرتی اور مذہبی تربیت کا عصہ بھی بن چکے ہیں طلاق جیسے اسلامی معاملات کو غیر ذمہ داری سے پیش کرنے سے ہماری نئی نسل گمراہ ہو سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ حکومت اور پیمرہ ایسے ڈراموں پر بابندی عید کرے جو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں آخر میں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان ڈراموں میں اسلامی اصولوں کو مصف کیا جا رہا ہے ہمیں کمیٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزیدار ایسے موضوعات پر ویڈیوز ملتی رہیں